آج ہم فاتح ہند سلطان محمد شہبودین گوری کی قبر پر کھڑے ہیں سلطان محمد شہبودین گوری کا کردار غزوہ ہند میں کیا ہے اس کو جانچنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اگر ہم بارہ سو سے کچھ سال قبل پہلے دیکھتے ہیں تو اس تناظر میں ہمیں جہاں پہ دو سلطنتیں نظر آتی ہیں پہلی سلطنت غزنوی جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے افغانستان میں رکھی اور دوسری سلطنت یہ ہند کا علاقہ غیلاتی ہے یہ سارا علاقہ ہندو کے قبضہ میں تھا اور مسلمانوں کی کیونکہ اس سے پہلے دو کاروائیاں ہو چکی تھی اس علاقہ میں اگر ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی جو کاروائی تھی وہ محمد بن قاسم نے سات سو گیارہ بارہ میں دیبل کے مقام پر کی ان کی کاروائی میں وہ ملتان تک کا علاقہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف وفات پا جاتے ہیں اور گورنن تبدیل ہو جاتا ہے سلمان بن عبد الملک نیا گورنن منتخب ہوتا ہے اور جس کی محمد بن قاسم سے کچھ عداوت ہوتی ہے محمد بن قاسم یہ سارا علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ان کو معذول کر دیا جاتا ہے اس لیے وہ یہاں سے واپس سلے جاتے ہیں اب جو دوسری کاروائی تھی وہ سلطان محمود غزنوی نے کی جنہوں نے ہندوستان کی سلاقہ پر سترہ حملے کیے اور سومنات کا مندر بھی تباہ کر دیا اس کے بعد تیسری یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سلطان شہاب الدین گوری سے پہلے دو کاروائیاں ہو چکی تھی تو فاتح ہند کا لقب ان کا حصہ میں کیوں آیا تو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ فاتح ہند کا لقب اس لیے ان کا حصہ میں آیا کہ یہ وہ سلطان تھے جنہیں پرتوی راج کو شکست دے کر پہلی دفعہ اسلامی سلطنت کو دہلی تک وسیع کیا اور دہلی کا وہ علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا اگر ہم پرتوی راج اور سلطان شہاب الدین گوری کے آپس میں جڑپوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سلطان شہاب الدین گوری پہلی جڑپ میں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور پرتوی راج سے شکست کھا جاتے ہیں اور وہ کس طرح بج جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا ایک غلام قطب الدین ایبک جو سلطان شہاب الدین گوری کے وفات کے بعد سلطان بنا سلطنت اس نے اسبالی وہ ان کو باغ جانے میں کامیاب ہو گیا اور دوسری جڑپ کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ اجمیر شریف کے حاجہ مہین الدین چشتی کا دوسری جڑپ میں بڑا اہم کردار ہے حاجہ مہین الدین چشتی جو کہ عربستان میں رہتے تھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہند میں جانے کا اشارہ دیا وہ وہاں سے ہند تشریف لے آئے یہاں پر آکے انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی آپ کے کردار سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اس وقت وہاں پر پرتوی راج کی حکومت تھی پرتوی راج کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس نے حاجہ مہین الدین چشتی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی حاجہ مہین الدین چشتی نے غصے میں آ کر ان کو کہا جا تجھے گرفتار کر کے دیا اب ہم حانی کو دوبارہ سے وہاں سے شروع کریں گے جب حاجہ مہین الدین چشتی نے کہا کہ جا میں نے تجھے گرفتار کر کے دیا یہ ان کا کہنا تھا تو پرتوی راج گبر آیا نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو غزنوی سلطنت میں سلطان شہاب الدین نگوری بڑاجمان تھے ان کو ہواب میں حاجہ مہین الدین چشتی کی زیارت ہوئی لیکن تب تک ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بزرگ کون ہے انہوں نے شہاب الدین نگوری کہا کہ جاؤ جا کر ہند پر حاملہ کرو انہوں نے کہا کہ یہ میرے حیال ہیں اور اس کو بھول گئی دوسری رات اور پھر یہ ہواب متواتر سے شروع ہو گیا وہ اس ہواب کو بار بار دیکھ کر اب پرشان ہوئے کہ کیوں ایسا کیوں ہے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ ہاں آپ کو اب ہند جانے کا فیستہ کر لینا چاہیے انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور پرتوی راج سے ایسا کیا ہے ہند کے علاقہ میں چلے گئے ہند کے سربراہ تب کے پرتوی راج اور سلطان شہاب الدین نگوری آپس میں ایامنے سامنے ہوئے اور پرتوی راج کی فوج کو بوئی طرح شکست ہوئی سلطان شہاب الدین نگوری فتح یاب ہوئے اور انہوں نے پرتوی راج کو گرفتار کر لیا جب اس واقعہ کی حبر خواجہ مہیندین چشتی ساتھ کو اجمیر میں پتا چلی تو انہوں نے اپنا قاسد بیچ کر سلطان شہاب الدین نگوری کو اجمیر شیف آنے کا کہا سلطان شہاب الدین نگوری اجمیر شیف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہیں بزرگ ہیں کہ جو مجھے ہواب میں ملا کرتے تھے انہوں نے ان کو دیکھ کر اپنی پگڑی اپنے سر سے اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دی خواجہ مہیندین چشتی نے وہ پگڑی سامنے سے اٹھا کر دوبارہ ان کے سر پر رکھ دی پاک آرمی کا پندرہ سو کلومیٹر تک کی رینج تک مار کرنے والا گوری مزائل شہاب الدین نگوری کے نام سے منصوب ہے دہلی کو فتح کرنے کے بعد اور دہلی کو اسلامی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمد شہاب الدین نگوری واپس افغانستان اپنی سلطنت اغزنوی میں جا رہے تھے جب وہ اس مقام پر پہنچے تو کچھ سرکش لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اس مقام پر شہید کر دیا یہ سن بارہ سو چھے کا واقعہ ہے ان کی ددفین بھی اسی مقام زلہ جہلم کا علاقہ دمیاک میں ہی کر دی گئی یہ علاقہ چکوال موڑ کے تقریباً دس کلومیٹر دور ہے